اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم numbers کو barcodes میں کس طریقے سے convert کر سکتے ہیں یا numbers کو barcode میں ہم کس طریقے سے represent کر سکتے ہیں اگر میں اس column A کو select کروں تو column A کو select کرنے پہ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس general type میں ہمارے پاس یہ موجود ہے column میں جو data ہے ہم نے پھلے اس کو text format میں convert کرنا ہے اس کو ہم نے text format میں convert کر دیا ہے اب یہ جو data ہے ہمارے پاس سارے کا سارا جب ہم کسی بھی cell پہ click کریں گے تو یہاں پہ text ہمیں اس کا جو format ہے وہ نظر آئے گا اب ہم یہ چاہتے ہیں ہم ان کو numbers کو ان barcodes میں convert کرنا ہے barcodes کا جو font ہے وہ inbuilt نہیں available آپ اس کو open source سے download کر سکتے ہیں میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ google پہ three of nine barcode fonts جو ہے اس کو download کریں google پہ آپ search کریں گے three of nine barcode font تو یہ اس طریقے سے آ رہے گا آپ نے یہاں پہ download پہ click کرنا ہے تو آپ کے پاس download file ہو جائے گی download ہونے کے بعد یہ آپ کے پاس zip form میں آ جائے گی اس کو unzip کریں گے تو اس کو میں extract کروں گا یہاں پہ extract کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ جو format ہوگا setup کا آپ نے اس پہ double click کرنا ہے double click کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ جو page show ہوگا اس پہ آپ نے install پہ click کرنا ہے تو یہ آپ کا font جو ہے install ہو جائے گا میرے پاس یہ پہلے install ہے اس لئے میں install نہیں کر رہا install کرنے کے بعد فور یہ آپ کے پاس یہاں پہ fonts پہ show نہیں ہوگا آپ نے ایک دفعہ اس application کو یا اپنے system کو restart کرنا ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ fonts والا یہ جو toolbar group ہے اس میں پھر یہ barcode جو ہے وہ font show ہو جائے گا یہاں پہ barcode میں اس کو convert کرنے کے لئے وہ فامولہ ہے equal to double quotation mark star double quotation mark and sell address and double quotation mark star double quotation mark and enter یہ star میں بھی آپ کے پاس show ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک اور فامولہ ہے اگر آپ اس کو star کی جگہ پہ brackets لگانا چاہیں تو وہ کیسے کلکھیں گے equal to double quotation mark bracket double quotation mark and sell address and double quotation mark bracket close double quotation mark and enter یہ دو طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم ان کو فامولہ لگا سکتے ہیں اب اسی کو اگر میں باقی تمام sales پہ بھی apply کر دوں تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے numbers آ جائیں گے اب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ barcode تو شو ہونی رہا میں نے barcode کا بولا تھا میں نے آپ کو barcode font کا بولا تھا تو یہ فارمولہ کے بعد تو barcode شو ہونا چاہیے no ابھی یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ابھی calibre font میں ہے ہم ان کو تمام numbers کو select کر لیتے ہیں ادھر اس کا font change کرتے ہیں barcode میں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے numbers جو پہلے numbers یا text formid میں تھے ابھی یہاں پہ یہ barcode font میں convert ہو چکے ہیں اس طریقے سے ہم numbers کو barcodes میں convert کر سکتے ہیں